یہ ٹیک ہے آپ نے دوبارہ نکالنے ہیں، واپس کرنے ہیں اور صدیق عزر صاحب ہے عزر صدیق صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ ہر عدالت کا دروازہ کھٹکتا ہیں ہر بین الاقوامی کمیشن کا دروازہ کھٹکتا ہیں کہ پاکستان میں انسانی اور سیاسی حقوق اور جمہوری حقوق کے ساتھ اس وقت اس الیکشنز میں کیا کیا گیا ہے پیسے بھی ہمارے، عوام بھی ہمارے کیا ان لوگوں کے بارے میں میاں صاحب ہے ان کا خاندان آیا اور آکے کھڑے ہو گئے کیمروں کے سامنے جو بھی باتیں کہیں کتنی دیر آٹھ بجے صبح سے لے کے سردی کے موسم میں کروڑوں پاکستانی لینوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے منڈیر کا آپ نے کیا کیا ہے اس وقت جو آپ کے عداد و شمار آ رہے ہیں جو ازاد امید وار ہیں ان کا ووٹ پرسنٹیج چھتیس فیصد ہے مسلم لیگ نون کا تمام تر وہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے میاں صاحب کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہو تمام تر سہولتوں کے باوجود آئسائشوں کے باوجود اس کے باوجود یا لاکھوں ووٹوں کے باوجود چوبیس فیصد ہے کتنی کی سٹیبل ہوگی اس طرح کی گورنمنٹ ہو یا نہ ہو جو عوام میں اور دنیا میں دیکھی جائے گی ایک مزاق ہوگی بلکل ایک مزاق ہوگی کہ اس کے بارے میں جہاں بھی یہ جائیں گے یہ دنیا کا صحافی دنیا کا دانشوار دنیا کا سیاستدان ان کا پیچھا کرے گا پاکستان کے اندر بھی کوئی انکو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا ایک کوئی طاقت کے ٹیکے لگائے ہیں یہ نہیں معلوم کہ کتنا ٹیکے لگے ہیں ڈواز کتنی ہے طاقت کے ٹیکے کتنا لگے مجھے یہ نہیں معلوم لیکن یہ دیکھیں بات جو عوضر صاحب نے کی بڑی زبزست بات کی یہ باتیں پاکستان کے باہر ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر جو عوامی سیلاب ہے اس کی منشاہ کو آپ ماند لیتے تو پاکستان کا مستقبل کتنا اچھا ہو سکتا تھا کہ پاکستان تو خوشوالہ ہو سکتا تھا مستقبل اچھا ہو سکتا تھا لیکن جو موروسی سیاستدان چالیس سال سے حکومت کر رہے ہیں ان کا مستقبل تاریخ ہو چکا تھا اب اس تاریخ مستقبل کو آپ روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ شباہ شریف صاحب کے بعد ٹاسک ہے جالب نے کہا تھا نا کہ کہ ظلمت کو زیادہ سر سر گصبہ سر سر گصبہ دیکھیں ہم کیسے ایک مان لیں کہ ایک طرف دیکھیں تاریخ کی گواہی ہے عوام کی گواہی ہے آپ ایک دانشور صحابی ایک پاکستانی شہری کے لیاسے اب کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ جو عوام کی منشاہ اور ارادے کے خلاب کسی کو یہ طاقت کے ٹیکے لگا کے سیاست ملا رہے ہیں ان کو وہ استعمال لنے کے لیے تیار ہیں وہ مہرے بننے کے لیے تیار ہیں کیا زیاوالاق کے مہرے نہیں تھے کون سی سیاسی جماعت تھی جو زیاوالاق صاحب کی مہرہ نہیں تھی یہ سب سے بڑے مہرے تھے آپ نے وہ دیکھا نہیں تھا وہ جلوس جو جنازے میں گئے تھے فیضاباد سے لے کے فیصل مسجد تک جو زیاوالاق صاحب کو اجلازہ صاحب جی جی حضرت لودی صاحب نے کومنٹری کی تھی اس پہ پی ٹی وی پہ کتنے سال تک بیچے کتنے سال تک جاتے رہے تو یہ دیکھیں یہ ایک 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 رہ ہے کہ جو اس وقت اسمبلی میں عداد و شمار آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشنہ پاکستانی ذمہ دار ہے نا تو وہ جو آ رہے ہیں جو عوام کی منشاہ اس کے مطابق نہیں ہیں یہ جائزیت کا ہے اب یہ جائزیت اگر قانونی طور پر آئینی طور پر سیاسی طور پر اخلاقی طور پر سماجی طور پر کمزور ہے اب سارے وہی آپ جو ہیں پی ڈی ایم والے ان کو دوبارہ جوڑیں گے آپ نے صحیح بات کی تھی کہ پی ڈی ایم ٹو ہے اس کو کہہ دے ہیں پی ڈی ایم ٹو نہیں پی ڈی ایم پلس ہے یہ کتنی کی سٹیبل ہوگی اس طرح کی گورنمنٹ جو عوام میں اور دنیا میں دیکھی جائے گی ایک مزاق ہوگی بالکل ایک مزاق ہوگی کہ اس کے بارے میں جہاں بھی یہ جائیں گے یہ دنیا کا صحافی دنیا کا دانشور دنیا کا سیاستدان ان کا پیچھا کرے گا پاکستان کے اندر بھی کوئی ان کچھ ایک سے نہیں بیٹھنے دے گا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے بات یہاں ختم کرنا بات اس بات کی ہے یہ ملک ہمارا ہے ہماری آپ کی پتہ نہیں شاید بہر آپ نے کچھ سرے پیلس خرید کیا ہوا ہو یا نہیں نہیں میں نے مجھے وراثت میں گھر ملا ہو وراثت میں ہے یا ہائیڈ پار کے قریب آپ کا نہیں ہے نہیں ہے نہیں میرا ہاؤزلو اس میں وہی وراثت میں آیا ہوا ہے آپ اور میں ہم نے یہاں رہنا ہے ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ہے اور یہ ملک ہمارے لیے سارے پاکستانیوں کے لیے ایک ہی تو جگہ ہے یہ جگہ ہم ان لوگوں کو دے دیں جو ہمیں لوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کوئی بیٹھ کے ذرا سوچے کہ آپ نے کیا کیا ہے یا ٹیک ہے آپ نے دوبارہ نکالنے ہیں واپس کرنے ہیں اور صدیق عزر صاحب ہیں صدیق عزر صدیق عزر صدیق صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ ہر عدالت کا دروازہ کھڑکت آئیں ہر بین الاقوامی کمیشن کا دروازہ کھڑکت آئیں کہ پاکستان میں انسانی اور سیاسی حقوق اور جمہوری حقوق کے ساتھ اس وقت اس الیکشنز میں کیا کیا گیا ہے پیسے بھی ہمارے عوام بھی ہمارے کیا ان لوگوں کے بارے میں میاں صاحب ہے ان کا خاندان آیا اور آکے کھڑے ہو گئے کیمروں کے سامنے جو بھی باتیں کہیں کتنی دیر آٹھ بجے صبح سے لے کے سردی کے موسم میں کروڑوں پاکستانی لینوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے منڈیر کا آپ نے کیا کیا ہے اس وقت جو آپ کے عداد و شمار آ رہے ہیں جو ازاد امید وار ہیں ان کا ووٹ پرسنٹیج چھتیس فیصد ہے مسلم لیگ نون کا تمام تر وہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے میاں صاحب کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تمام تر سہولتوں کے باوجود آئسائشوں کے باوجود اس کے باوجود یہ لاکھوں ووٹوں کے باوجود چوبیس فیصد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بارہ یا چودہ فیصد ہے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں آپ اس منڈیر کو ختم کریں گے تو کچھ تاریخ آپ کو یاد آتی ہے پاکستان کی صرف ہماری گزارش ہے میاں صاحب سے میاں صاحب سے ان کے خاندان سے باقی لوگوں سے دل بڑھا کریں ساد رفیق نے بہت اچھی بات کی اس کے دل میں پہلے بھی میری دل میں قدر تھی اس نے کوئی اور باہد نے کی اس نے چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو خود فون کرتا ہے شاید کیا بھی ہو لیکن یہ تسلیم کریں انہوں نے تسلیم نہیں کیا بلکہ سارا نظام مفلوج کرایا کہیں پہ گھٹنے ٹیکے کسی کی منت کی کہیں پہ سعودے باز مجھے نہیں معلوم یہ ساری لوگ بات کر رہے ہیں میں نہیں بات کر رہا ہوں لوگ بات کر رہے ہیں اس جہزیت کے ساتھ اگر آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی اور استقام ہے گا اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان سے یہ تو پوچھیں ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کبینہ تھی جب پاکستان مواشی بہران کا شکار تھا کوئی جواب آپ کو ملائے آپ آج یہ ہی کہیں کہ کیا کریں مجبوری ہے مخلوط حکومت ہمیں بنانی پڑی ہے تو سب کو رہے ہیں سر یہ تو مخلوط تو نہیں پتہ نہیں یہ چیچوں کو مربع ملے گی مخلوط حکومت اس طرح تھوڑی ہوتی ہے مخلوط تو ہوتی ہے کہ آپ کی اچھی کوئی ایک سٹرینٹھ ہو اور آپ کی چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے ابھی دو بڑی پارٹیوں کی مخلوط حکومت وہ تو آدھا تیتر آدھا بٹے رہے ہیں حالی صاحب what's your take سر نواز شریف صاحب کے پاس میں بھی آ رہا ہوں یہ جو نواز شریف صاحب کی سپیچ تھی رسول اللہ علیہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کیا نواز شریف صاحب کے پاس یہ طاقت اور یہ option بھی ہے کہ وہ let's suppose پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے بات کر سکے اچھا دیکھیں کامران صاحب اس میں بڑی عجیب و غریب جسے کہتے ہیں کہ کہہ مکرنیاں ہوتی ہیں جو کہتا کچھ ہے بدا کرتا کچھ وہ آپ کو مسلسل نظر آ رہی ہیں ابھی زیادہ دینے نہیں کسی کل جب نواز شریف صاحب بدا بڑا عجیب و غریب مذہر کا خیز وہ منظر تھا کونسا جب یہ اون چودری صاحب کو ووٹ ڈالنے کے لیے اس کے حلقے میں گئے اچھا اس کے حلقے میں گئے اچھا پہلی بات تو یہ کہ اس پر تو اخلاقی طور پر ایک الہدہ سوال ہے کہ وہ کس طرح لوگ کٹھے ہوئے تھے سب کے سامنے مور لگ رہی ہے پولنگ بو چل کے آگیا بھائی ہم تو لائنوں میں کھڑے ہوکے اپنے ووٹ بودھ بندے سے خود پوچھے اپنے آپ سے صحیح چھینے میں تو اپنی بات کروں آپ پاکستانی کی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ بودھ بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اچھا اس میں مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ منہ طور پر اون چودری صاحب کو شک تھا کہ یہ مجھے ووٹ دیں گے اپنے چیف اتحادی کے ووٹ پر شک نہیں اور اس کو اتنے لاکھوں ووٹ پڑ گئے ہیں ایک تو یہ بات ہے اچھا اسی میں بھی یہ ہوا کہ جب انہوں نے اون چودری صاحب اس کو اپیشیٹ کر رہے تھا تو وہاں پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں مخلوط حکومت کا خدا کے واسطے اس کا نام نہ لے اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر ان کو اس شاید جیتے یقین تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ مطلب تعدہ کام ہو گیا ہے اچھا انہوں نے اس سے اعتبار ان کے لیڈر جھانگیر ترین ہار گئے وہ تو وہ بھی جیلس فیل کر رہے ہوں گے آج کہ آن چودری جیت گیا بھائی اچھا نہیں اس پر یہ ہوا کہ ساڑی گال ہو گئی ہے نا تو وہ تھا اس پر تو ان کا تھا خیال کہ کل وہ جب یہ کہہ رہے تھے دیکھیں سر یہ تو مانے نا پھر پولنگ تو بڑی نیوٹرل محول میں ہوئی ہے نا یہ تو مانے نا پھر پولنگ تو نیوٹرل محول میں ہوئی ہے مسئلہ تو پولنگ کے بعد کا ہے پولنگ پہ کوئی تراز نہیں پولنگ پہ اچھا انزام تھا لوگوں کو نہیں روکا گیا جس نے ووٹ چاہا ڈالا جہاں چاہا ڈالا لیکن آپ کیا چاہ رہے تھے کہ یاسبیر راشد سے نواز شریف ہار جائے یہ میں ہونے نہیں دوں گا دیکھیں میں دیکھیں یہ نہیں ہوگا یہ جب تک میں ہو یہ نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے چاہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہمارے چاہنے سے مسئلہ ان کو سمجھائیں ہمارے چاہنے سے ہی کاروار زندگی کی چلتا ہے یہ دیکھیں جو چاہتے تھے ایزی لے گئے خالصہ پہلی کو ہم ملنے ہیں ہم کیونکہ جنہوں نے چاہا تھا انہوں نے تو جو چاہا تھا وہ کروا دی جو ان کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت ہے پھر یہ بات آ رہا ہے اس میں یہ بات ہوئی کہ اس کا یہ تو مزاق اپنی جگہ پہ ہم کسی پہ الزاب نہیں لگا سکتے ہم صرف ذمہ دارے فکس کریں گے الیکشن ٹمیشن میں پاکستان پہ سیدھی سی بات ہے اگر وہ پریشن میں تھے ان کو ریزائن مولی مشتاق صاحب تھے نا ان سے میں ایکسر پوچھا کرتا تھا آپ میں بھٹر صاحب کو پھانتا موسیٰ نکل گیا دباؤ والی بات تو میں نے کہا سر جج ہی کہا دباؤ میں آجے ہتم ہوگی بات اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ یقین تھا پرسوں تاں یا یقین تھا یا کروایا گیا تھا کہ آپ کو ایک سو چونٹی سیٹیں مطلب آپ کی سر میرا نکھال کسی نے یقین کر رہا ہے اگر وہ یقین ہوتا تو وہ آن چودری کو ووٹ ڈالتے ہیں مخلوت اور اس طرح کی باتیں نہ کرتے مخلوت کی بات کریں کہ مخلوت نہیں کریں گے اور وہ اس پارٹی کے ساتھ علاق انہوں نے الیکشن سے پہلے ہوتا ہے چھوٹی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے اب جو ہونے لگا ہے نا لیکن یہ دیکھیں جنوبی پنجاب میں 46 سیٹ ہیں نے کی 46 میں اس وقت جو ابھی تک جو نتائج آئے ہیں اس میں 18 سیٹیں ہیں آزاد پی ٹی آئی والوں کی چار سیٹیں ایسی ہیں جو رات تک وہ آگے تھے اور ایک دو موٹوں سے نہیں مثلا اس میں ویارڈی سے تاہر چودری تھا ساری صاحب اس میں ضرور دیکھیں آپ دلکل بجا فرما رہے ہیں حضرت صاحب نے بات کر دی اس میں ضرور میں چاہتا ہوں آگے کے منظر نامے بھی جائیں یہ چیزیں چیلنج بھی ہو جائیں گی ٹریبینل میں بھی جائیں گی اس میں بھی بات کرتے ہیں میں ذرا آپ کی اجراست ہو تو ایک منٹ کے لئے سعاد رسول صاحب کو ایک منٹ کے لیلو اس کے بات کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ رشید صاحبی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو اچھا پی ٹی ٹی کو چار سیٹے ملیں گی سعاد رسول صاحب آواز آرہی ہے آپ کو احلات بات میں تبدیل ہو گئے تھا سعاد بھائی بات یہ ہے وہ ہندوستان کی ایک فلم کا ڈیالاوگ تھا جب امیتہ بچن نے بھگوان کو دیکھ کے کہا آج خوش تو بہت ہوگے تم کیونکہ وہ جگا دیا تھا اس کے لئے اب آج میں آپ کو کہنا خوش تو بہت ہوں گے آپ بھائی بولیں بھائی کہ آپ کے پاس ہے کریڈٹ دیں ہمارے ملک میں الیکشن کنالے والوں کو میں الیکشن کمیشن کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے ووٹروں کس نے ان رکا اس سے آگے چلیں آپ